بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سے سوال ایک بزم کے اندر علی علیہ السلام سے سوال ہوا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہر آیا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اب سائل بدلا تو حضرت علیہ علیہ السلام نے بھی خیرات بدلی چونکہ حضرت علیہ علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے اس لیے حضرت علیہ علیہ السلام کا جواب بھی بدلا حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا سن جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غزات دانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دورایا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے سن جو اپنے گزا کو جب آگر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی گزا کو صرف نکلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں مجمع پر حیرانی چھائی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش کیوں ہو گے اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں تم یہی سوال دھراتے رہو میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا سبحان اللہ